السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے مسلم شریف کے حدیث صدقے کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقے کی اہمیت اور صدقے کا کتنا بڑا ثواب ہے بیان کیا جا رہا ہے خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمل پیرا ہو سکیں راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی سہرا میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ فلان شخص کے باغ کو سہراب کر پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں پانی برسا دیا پس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی چلنے لگا یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے چلا آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کاشتکاری کے اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے اس نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بادل سے سنا تھا پس باغبان نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے ایک آواز سنی کہ فلان شخص کے باغ کو سہراب کر اور یہ وہی نام ہے جو تُو نے اپنا بتایا ہے تو اس باغ میں کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی عابیاری کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دیا اس باغ والے نے کہا جب تُو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس سے تہائی حصہ صدقہ کرتا ہوں تہائی حصہ میرے اور میرے اہل و ایال کی خوراک ہو جاتا ہے اور اس کا تہائی حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں اس حدیث سے ہمیں صدقہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے خود بھی صدقہ کیجئے اور دوسروں کو بھی ترغیب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو